بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بڑا کتھیر سارا سلام بچے کو بہت بہت سارا فیال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں سب خیریہ سونگے اللہ پاک آپ لوگ کو خوش چکے ہم نے دو ابائے مغوائے ہیں ایک جو ہے میری بھانجیرے مغوائے ہیں اور ایک میری امی کا ہے تو یہ دونوں جو ہے اوپن کر کے دکھائیں گے آپ کو یہ جو ہے دھائی یا تین ہزار میں جو ہے ایک ابائیہ ملا ہے اگر کسی کو بھی چاہیے تو میں اس کا لنکھ شیئر کر دوں گئے ان کے ابائے جو ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں فیبرک بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ کلر میں مغوائے ہیں فرسٹرائن کا میری امی نے کلر میں مغوائے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فیبرک بھی بہت اچھا ہے لیکن یہ لوگ اس کے ساتھ دوبٹہ نہیں دیتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو وہ لگا دیں گے اور ایک ای اب آیا ہے اور ایک ای ای یونیورسٹری کے لیے کوٹ مغوائے ہیں تو اوپر سے جو ہے سڑیوں میں جو ہے اچھا لگتا ہے کوٹ ٹائپ کا بایا تو اگر آپ لوگ جو ہے اپنے بچوں کے لیے مغوانا چاہتے ہیں بیٹیوں کے لیے تو ضرور مغوائیں اس کا بھی فیبرک بہت زبردست ہے اور اللہ کا شکر لکھ لکھ جو بھی ہم جو ہے کوئی بھی چیز مغواتے ہیں تو ہر چیز جو ہے اچھے نکلتی ہے آپ نیات اچھی رکھیں تو آپ کو جو ہے آپ کا ساری کام جو ہے اچھی ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ لوگوں کو میں نے کہتے سنائے کہ ہم جار ساتھ جو ہے دھوکہ ہو گیا لیکن اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ ہمارے ساتھ اب تک کوئی دھوکہ نہیں ہو اور اللہ نہ کرے آگے بھی ہو تو خیر میں آپ سے جو ہے جو چیزیں مغواؤں گی لنک شیئر کر دوں گی تاکہ آپ بھی جو ہے جن سے بھی مغوائیں تو وہ اچھے ہی ہو اور یہاں جو ہے یہ اب آیا میں دکھا رہی ہوں آپ کو look at this اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور اس نے جو ہے ویر بھی کر رہا تھا تو تب بھی بہت پیارا لگ رہا تھا تو خیر آپ لوگ مغوا سکتے ہیں اور دوسرا یہ میں نے جو ہے لائٹ آرڈر کری ہے ٹرائپ آرڈ کے ساتھ میں نے بڑی لائٹ جو ہے آرڈر کر رہی تھی یہ میں نے داراس آرڈر کر رہی تھی کیونکہ کہیں پر مجھے ٹرائپ آرڈ اچھا نہیں مل رہا تھا داراس میں میں نے بہت سارچ کر رہا اس کے بعد جو ہے مجھے جا کے یہ جو ہے ٹرائپ آرڈ بسن آیا تھا یہ جو ہے ساڑھے تین ہزار یا چار ہزار تک مجھے ملا ہے اور یہ بہت زبردست ٹرائپ آرڈ ہے اس کو میں بہت کم یوز کروں گی کیونکہ بچوں کے ساتھ جو ہے میں زیادہ یوز نہیں کر سکتی میرے بچوں نے جو ہے پہلے بھی دو ٹرائپ آرڈ جو ہے میرے توڑ چکے ہیں اگر بچے نہیں توڑتے تو ویسے بھی ٹرائپ آرڈ جو ہے بہت کم چلتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے میں اس کو احتیاط سے جو ہے یوز کروں کیونکہ مہنگا بھی ہے اور میری ایسپنٹ جو ہے اس کو ابھی سب چیزوں کو جو ہے لگا رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی جو ہے یہ جلنے کے بعد کیسی لگ رہی ہے اور دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوش ہوئی کیونکہ یہ جو ہے بہت بھاری ٹرائپ آرڈ اس کا بھی لنک شیئر کر دوں گی آپ لوگو کچھ آئیے تو آپ لوگ لے لیے گا اچھا دوسرے دن جو ہے صبح میں جو ہے میں نے vlog بنانا سٹرارٹ کیا ہے تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں شام میں چھولے بناوں گی مجھے چھولے کی جارٹ بہت زیادہ پسند ہے آپ لوگ کو بھی پسند ہوگی جب میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی تو یہاں جو ہے اس لئے میں چھولے بھی ہو رہی ہوں اور پہلے میں سوچ رہی تھی آدھے بھی ہوں لیکن پھر مجھے کم لگ رہے تو میں نے ساری ہی لے لیے ہیں اور کیونکہ اس کو جو ہے آپ دو تین دفعہ بنا کے اس کی تھائلیاں آپ رکھ لیں کسی بھی باکس میں بھی رکھ سکتے یا آپ شاپرز میں بھی رکھ سکتے تو خیر یہاں جو ہے چھولے جو ہے میں بوائل کروں ابھی تو خیر میں بوائل نہیں کروں گی اس کو بھی گھوں گی اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گی اس کو جو ہے میں فل بھڑ دوں گی چھولے جو ہے اپنے اندر پانی بہت زیادہ سوپ کرتے ہیں تو اس کو فل بھڑ دیں اور پھر اس کے بات جو ہے سب کو بتاؤ کیسے بھی گھوتے تو اس کے اندر جو ہے ون ٹی سپون کریب میں سوڈا ڈال کی اور اس کو جو ہے میں رکھ دوں گی کیونکہ صبح میں جب بچے سکول جاتے ہیں اس ٹائم بھی میں بھی گھو دیتی ہوں یہ آٹھ نو بجے کی ٹائم اور پھر جب مجھے بنانا ہوتے تو میں دو ڈیرڈ دو بجے کریب جو ہے پھر میں میں بوائل کرنے کے لئے رکھ دیتی ہوں تو یہ آرام سے جو ہے بوائل ہو جاتے تو کوکر کے اندر پہلے میں بوائل کرتی تو کوکر میں جو ہے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے چھولو بوائل کرنا کیونکہ اوبار آتا رہتا ہے اوبالتے رہتے تو اس لیے جو ہے اس طریقے سے کرنا بہت آسان ہے اور ہلکی آنچ پر رکھتے ہیں ہم اپنے کام کرتے ہیں اس کے بعد چار وزے تک ایک ڈیٹھ گھنٹے میں چھولے اچھے سے بوائل ہو جاتے ہیں جب بوائل کرنے کیلئے پہلے تو اس کا پانی میں پھیک دوں گی جب میں چھولو کو بوائل کرنے کیلئے رکھوں گی دوپیر میں تو میں اس کا پانی پھیک دوں گی پھر دوبارہ پانی اس کا چینج کر کے پھر میں اس کا اندر سوڈ ڈائٹ کروں گی تو بس خیر ابھی تو میں نے بھگوک رکھ دیئے ہیں اور دوسری طرف میں گون رہی ہوں آٹا آٹا میں گون رہی ہوں کبودرو کے لیے کیونکہ مجھے کبودرو کے لیے جو ہے جو کبودرو راتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کبودرو کا کھانا بنتا ہے چکناؤں بنتا ہے چکناؤں کہتے ہیں آپ جو ہے روٹیاں کچھے پکی سے اتار لیں اور اس کے بعد اس کے اندر اسلی گھی جو ہے ڈال کی اور اس کو اچھے طریقے سے مسل لیں بلکل ایسا بلکل چوری کی طرح کھڑ لیں اور بلکہ چوری سے بھی بہت بارک بارک سے ہوتی ہیں بلکل مسل لیں گے تو بلکل جو ہے وہ آرام سکھا سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے جو لوگ کبودرو اڑاتے ہیں تو ان کو میں بتا رہی ہوں وہ لوگ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کبودرو جو ہے سردی میں کس کس چیز کے ضرورت پڑھتی ہیں تو یہ میری حزبن بنواتے ہیں ان کو جو ہے کبودر جو ہے پہلے تو وہ اڑاتے تھے لیکن ان کا شوق تھا انہوں نے جھوڑ دیا تھا اب دوبارہ سے ان کو شوق چڑھا ہے لیکن خیر یہ تو بے زبان جو ہے پرندے ہیں یا جانور جو بھی ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے تو مجھے کبھی جو ہے جنراہت بھی ہوتی ہے میں کام کرتے تھک جاتی ہوں تو میں ان کو کبھی منہ کرتی ہوں لیکن میں منہ تو کھڑ دیتی ہوں لیکن میں ان کی جو ہے کھانا چھوٹا ان کا بنا کر دیتی ہوں کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ چلو بے زبان پرندے اور اگر کھائیں گے تو ثواب بھی ملے گا اور اگر پرندے یا جانور ان کا خیال رکھیں کہ تو دیکھیں آپ کے جو ہے گھر میں کبھی بھی رسک کی تنگی نہیں ہوں گی بلکہ ریل پیل ہو جائے گی آپ کے پھر میں پیسے کی رسک کی تو آپ جو ہے ان کا بہت خیال رکھا کریں صبح میں جو ہے کبھوں کو چڑیاؤں کو ان سب کو جو ہے ان کا دانہ پانی کرا کریں تاکہ اللہ تعالی آپ کو بھی بہت نوازیں تو اس لیے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہئے اور بس یہاں جو ہے میں آٹا گون لوں گی اور آٹا گوننے کے بعد جو ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طریقے سے ان کی روٹی بناوں گی تاکہ جو لوگ جو ہے اڑاتے ہیں یا جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے بڑے سائز کا پیڑا دیا ہے یہاں پر اور پیڑے کو جو ہے آپ دیکھیں اس طریقے سے میں جیسے ہم نورما سائز روٹی بناتے ہیں لیکن میں دبل بنا رہی ہوں موٹی روٹی بناوں گی اور دو تین جو ہے روٹیاں بناوں گی اور پھر جو ہے ان کو آپس میں جو ہے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی آگے میں کیا کروں گی تو خیر آپ دیکھیں میں اس طریقے سے ان کا پیڑا بنا رہی ہوں اور مزا آتا ہے جب آپ پرندوں کے لیے کھانا بنایا تو آپ کو ایک الگ خوشی ہوتی ہے ایک الگ آپ مطمئن ہوتے ہیں سکون ایک الگ اللہ تعالی اگر ہم سے ہماری چھوٹ سے نیکی سے اللہ پاک خوش ہو تو مجھے بھی جو ہے میں کام کرتی ہوں ایسے چھوٹے کام اگر میری ہزبنٹ کسی کے لیے بھی بولتے ہیں کچھ بھی بولتے ہیں تو میں فارن کر دیتی ہوں میری کونسی بات میری کونسی حرکت پسان آ جائے تو بہت اچھا لگتا اور دل کو ایک سکون ملتا ہے تو اس لیے چھوٹے نیکیاں کرتے رہا کریں نیکی آئیں اپنے گھر ایسے جگہ بنالیں جہاں آپ کے چوڑیاں جو بھی آتا ہو پرندے وہاں پر پانی رکھیں بادرہ رکھیں چھوٹری روٹی ٹکڑے چاول رکھیں تو آپ کی جتنی بھی پریشانی آنگی سب دیکھیں کیسے ختم ہو جائیں گی اور صدقہ دیتے رہیں جب بھی آپ بہار نکلیں تو کھلے پیسے اپنے پاس رکھیں تو صدقہ دیتے رہیں اگر صدقہ آپ دیتے رہیں تو آپ دیکھیں آپ کتنی بلائیت ڈالیں گی کتنی مصیبت ہے آپ کی ختم ہوگی تو آپ کوئی بھی ایسا دیکھیں جو ضرورت مند آپ کو لگی تو ضرور آپ اس کی مدد کریں تو خیر انہیں چیزوں سے خوش بھی ہوتے ہیں ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں روٹی دیکھیں میں نے موٹی موٹی بنالی اور اس کے پاس میں دیس جو دوں گی جیسی جب میں ڈالوں گی جمع ہو آئے تو میلٹ ہو جائے گ گرم روٹی ہے تو میلٹ ہو جائے گا دو دن جم بچ گریب میں دیس 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 دی دی ہوں اور پھر ساتھ ہی میں آپ اس کو توڑ دوں گا گرم گرم اس کو توڑنا پڑتا اگر گرم نہیں توڑ روٹی خوش ہو ملیدہ نہیں بنے گا اس لئے میرے ہاتھ دیکھیں کس طریقے سے لال انگلیاں لال ہو روٹی گرم ہوتی تو اس وقت اچھی طریقے سے توڑی جاتی ہے اور اس کو روٹی بلکل بھی کلر نہیں بس آپ نے اتنا اس کو پکا لائیں کہ آپ کو لگ یہ اندر سے آٹا بلکل بارک کر لوں گی دونوں ہاتھوں سے بلکل بارک بارک کر اور ایک بال ٹائپ میں بنا لوں گی تو دو تین روٹی میں موٹی روٹی بناتی ہوں تو دو چکناؤ تیار ہو جاتے ہیں دو دن کے چل جاتے ہیں دو دن کھا آجائے جب پرندے سڑی کے مارے اڑنی بات تو پر گرم ہو جاتے ہیں جب یہ کھانا کھاتے ہیں دیس گھی والا تو پھر بہت اچھے اڑان بھڑتے ہیں تو اس لئے میں بتا رہی ہوں کہ کوئی بچہ کوئی ایسا شخص دیکھتا ہوگا یا دیکھ لیں شوق ہے اور بٹن رات میں بند کر کریں ہر صبح کی ٹائم جب میں سب کام کر دیکھ ہوں دس آر دس بج کے میرا بیٹا یہ سو رہا ہے آج سکول نہیں گیا کیونکہ اس کو سکول کی وجہ سے بغا چڑھ گیا تو خیر اب میں بچے سکول سا آئیں گے تو اب بس میں سوں گی اور اس کے بعد میں آپ سے ملوں گی دوپہر میں تاکہ تھوڑا سی فراش ہو جاؤں کیونکہ بیچ کا ٹائم جو ہوتا ہے سات بجے سے میرا دس آر دس بجے کا یہ سب ٹائم کام میں گزر جاتا ہے کیونکہ میرے کام مجھے کرنے ہوتے جدی بچے سو رہے تو پھر میں کر دیتی ہوں سکول گئے تو خیر پھر بچے سکول سے آئیں گے اس کے بعد میں اٹھ دوبارہ فراش ہو جاتی ہوں اور دوبارہ سے اینرجی آ جاتی سمجھیں اپنے آپ کو چارج میں لگاتی ہوں تھوڑ دیر کے لیے اور میں اٹھ گئی تھی اٹھنے کے بعد گھر میں چھولے دیکھ کیونکہ مجھے چھولے اتنے زیادہ پسند ہے ڈائیٹنگ جو میں کرتی تو میں بہت چھولے کھائیں اتنے جو ہے اگر لوگ کو بتاؤ کہ اگر آپ بھی ڈائیٹنگ کریں تو آپ لوگ سفید چھولے کالے چھولے دونوں چھولے کو استعمال کیا بہت زیادہ فائد من ہے اور کالے چھولے تو بہت زیادہ طاقت ور ہوتے ہیں اور یہ بھی جو ہے ایسا فید چھولے بہت طاقت ور ہوتے ہیں تو آپ ضرور ان دونوں چیزوں کا استعمال کر رہ کریں ڈائیٹ میں اور خیر چھولے مجھے لگتا بائیل ہوگا میں فلیم آف مجھے مجھے بابا کو اتنا کچھ رکھ دیتے ہیں تو پھر ان کا کیک آیا تھا تو میں کہا کیک کھالو تو پھر موڑ تھا دونوں نے نکال لیا ہے اور یہ ماں کو دکھا رہی ہوں بہت جو دیکھنے میں یمی لگ رہا ہے میں کبھی بھی نہیں کھاتی پھر اس کے ناتوں میں درد ہو جاتا ہے تو اس لیے میں خیال رکھ پہلے بہت زیادہ اس کے لئے چوکلیٹ کےک اور چوکلیٹ کی بہت سارے چیزیں بناتے لیکن میں نے چھوڑ دی کیونکہ میری امی جا پھر مجھے ڈاڑتی کیونکہ وہ یہی کہتی ہے کہ بچوں کو جو جو زیادہ میٹھا اور دی چیزیں نہیں دیا کرو انگل جی پانی پیر آجی جی ایک گوگر آئی پانی پیر آئی ایلو کیفے بولتے ہیں میرو ہاں انگل جی پانی پانی پاتی چیزیں کیا کیا کام ہوتے شنوں سے انگل جی پانی 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 آجی جی ایک کھوڑا ہے گلہ سوکر ہے نیم ببنے پریبورٹ کھوڑ نیم ببنے نیم ببنے نیم ببنے نیم ببنے نیم ببنے نیم ببنے ہم لوگ اکیل ہوتے میں باتیں اور یہ ہمارے چھولے تیار ہو گئے تو میں اپنی چیتھانی کو بھیج رہی ہوں نیم بیٹی تو یہ جو ہے نیکے جا رہی ہیں اور اب جو ہے پھر میں دینے کے بعد جو ہے اپنے لئے جو ہے پلیٹ تیار کرکے اور وہ میں کھاؤں گی کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور بہت زیادہ جو ہے بھوک لگ رہی ہے آپ لوگ کو بھی لگ جائے گی جب میں کھاؤں گی تو یہ بہت جو ہے مزی کے بنتے ہیں میں آپ کو جو ہے رمضان میں اس کے ریسپی دوں گی اور اس کے پر پیاز اور ٹیمارٹر ہر دنیا اور پاپی ڈالیں کھائیں تو بہت زیادہ مزی کے لگتے ہیں تو بس یہ جو ہے شام میں میں کچھ نہ کچھ ضرور بناتی ہوں کیونکہ پتہ نہیں ایک عادت شروع سے ہی میں ناشتہ جو ہے زیادہ ہی بھی نہیں کرتے لیکن شام میں کچھ نہ کچھ منچنگ ضرور کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے کھانا بنایا تھوڑا سا ٹائم جو گزرا اس کے بعد میری سسٹر آگئی ہیں یہاں پر اور تو میری یہ جو ہے سسٹر نے بڑی سسٹر جو ہے میری انہوں نے یہ گفت دیا مجھے واج یہ میری anniversary کا گفت جو ہے دیو تھا ان کے اوپر اور یہ جو ہے دوسری سسٹر کا گفت جو ہے میں آپ کو سوٹ جو دکھا رہی ہوں یہ جو بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے دیا ہے مجھے گفت جو ہے دونوں کے اوپر دیو تھا اور میں نے دونوں کو کہا تھا کہ میں گفت جو ہوں ضرور لوں گے آپ کو اس سے اور کیونکہ گفت جو ہے بہت بہت اچھے اور یہ جو ہے میں نے سوٹ دیا ہے اپنے نئے ایک روزی سوٹ وہ تو ضبرتستی کا جو ہے انہوں نے بولا ہے کہ مجھے لے رہے لو میں لے نہیں لیتی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ زارہ کلیکشن میری سسٹر جو ہے ان کا یہ فیس بک پر پیچھ بناوا ہے ان کے لئے میں بنا رہی ہوں مائکرویو میں چاہے کیونکہ گیس جو ہے جا چکی اس ٹائم پھائیں دس بجے کھریب ہی آئی ہیں تو سارے نو بجے کھریب ہماری گیس جاری جاتی ہے تو خیر مائکرویو جو ہے اس کے اندر بہت اچھے شائع بنتی ہے اور یہاں جو ہے ان کے لئے میں چائے بھارا بنا رہی ہوں اور ہم نے جو ہے کپڑے لیے ہیں اور یہ سوٹ بھی میں نے لیا ہے ان کے کپڑے بہت زیادہ اچھ ہوتے ہیں آپ لوگ اگر چاہیں گے تو میں آپ کو جو ہے ان کا لنک شیئر کر دوں گی تو اپنا خیال رکھیں گا مجھے دعا بھی یاد رکھیں گا پھر ہوں گے نوی راک لے کر اللہ حافظ